فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے لئے پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بدو سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سہرہ میں کھویا ہوا اونٹ واپس ملیا ہے پر آپ نے پورا واقعہ سنایا ایک آدمی سہرہ میں چلا جاتا ہو اونٹی کے اوپر بیٹھا ہو اسی پہ کھانا ہو اسی پہ پانی ایک جگہ سفر کی تکان دور کرنے کے لئے اونٹ سے نیچے اتر آئے اور نیچے اترے تو تھکن کی وجہ سے سو جائے جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ کہیں غائب ہو گیا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر اونٹ نہیں ملتا تو سہرہ سے باہر نہیں نکل سکتا یہ آدمی بھاگتا ہے دوڑتا ہے ہر طرف تلاش کرتا ہے ہر سراب کے پیچھے جاتا ہے ہر ٹیلے کے اوپر چڑھ کے نظر دوڑاتا ہے اونٹ نہیں ملتا مایوس ہو جاتا ہے مایوسی کے عالم میں ایک دفعہ پھر لیٹ جاتا ہے ایک دفعہ پھر لیٹتا ہے تو پھر سو جاتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ تو اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے یہ آدمی بدحواس ہو جاتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے یہ کہنے لگتا ہے اے میرے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ کہنا چاہتا ہے اے میرے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بددو سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سہرہ میں کھویا ہوا اونٹ واپس مل جائے کیسا رحیم کیسا رکریم وہ بڑا معاف کرنے والا وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے اس لیے توبہ کرنے میں معافی مانگنے میں دیر نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتے ہو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کتاب توریت دے کر آئے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیئے اس پر عمل کرو ساری چیزیں دیکھ چکے تھے سمندر کا پھٹنا بھی دیکھ چکے تھے راستوں کا بننا بھی دیکھ چکے تھے فیرون کا غرقونا بھی دیکھ چکے تھے کہا کہ ہم تو یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تم سے گفتگو کرے تو پھر ہم تصدیق کریں گے جب انہوں نے یہ کہا تو ایک زبردست کڑک بجلی کی آئی اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آئے گیا بجلی کی کڑک تم بے جان ہو کر گر چکے تھے یہ کیفیت تھی کہ تقریباً مردہ ہو گئے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید اس احسان کے بعد تم شکرگزار بن جاؤ اور ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلانے بادشاہ سے لڑنے کے لیے جاؤ اسور آراف میں تذکرہ ہے انہوں نے انکار کر دیا انکار کر دیا سہرہ کے اندر بھٹک گئے سہرہ کے اندر بھٹک گئے وہاں پر بھی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ان کے سر پر عبر کا سایہ کر دیا منو سلوہ کی غزہ تمہارے لیے فراہم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں منو سلوہ عطا فرمایا سلوہ بٹے رہے ان کے اتنے عریب قریب ہوتی تھی اور جب یہ پکڑتے تھے تو انہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی اور وہیں ایک اور بڑی مزیدار غزہ کہ جو ان کے چاروں طرف ان کو ملنے لگ گئی جب انہیں ملنے لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا منو سلوہ کی غزہ تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا اللہ تعالیٰ منو سلوہ دے رہا تھا اور ان کا رویہ کچھ اور تھا یہاں پہ بھی آگے آئے گا پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ انہوں نے کہا کہ جی یہ منو سلوہ تو بہت ہو گیا ہمیں تو گندم چاہیے ترکاری چاہیے ہم تو باقی کھانا کھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا چاہیے جو بستی سامنے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِتَّتُن 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 یہ توبہ کا لفظ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوں کاروں کو مزید فضل و کرم سے نہ باتیں گے لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اولاں تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سینہ تان کر داخل ہو رہے تھے اور حِتَّتُن حِتَّتُن اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں ان کی زبان سے نکل رہا تھا حِنْتَتُن حِنْتَتُن گندم گندم یہ اس طریقے سے تبدیلین ہونے کی اور ذرا میں پھر یہ بات ہی کہوں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ یہ شہرِ کراچی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی ہے رزق کی فراوانی دی ہے کاروبار یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی ہے لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کے اندر آج جو کچھ کر رہے ہیں تباہی بربادی اب تو نگاہوں کے سامدے نظر آ رہے ہیں کوئی دور کی بات نہیں ہے اس لیے پچھلی امتوں کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو ذرا اپنے رویے پہ بھی غور کریں کہ کہیں ہم تو وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا سر جھکائے ہوئے آجزی اور انکساری سے داخل ہونے کے بجائے دیدہ دلیری اور سینہ تان کر داخل ہو رہے تھے ہتتن کے بجائے ہنتتن کہہ رہے تھے آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو پانی سہرہ کے اندر کم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پانی عطا فرماتے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا موسیٰ ہی تو سامنے چٹان نظر آتی ہے اس پر اپنا عصا مارو عصا مارا چنانچہ اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ اللہ کا بندہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور بارہ بیٹوں سے جو نزل چلی تو بارہ قبیلے بنے اللہ تعالیٰ نے پانی کہ اس زخیرے کے ذریعے اس بات کا انتظام کر دیا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے نہ لڑے چٹان میں سے ہی پانی نکل آیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کیے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھیرو فساد نہ پھیلاؤ انسانوں کا احترام کرو جانوں کا احترام کرو معاشرے کے نورنس کا احترام کرو بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں سے پیار کرو یہ اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں سے بھی کہا یہ حکامات ہمارے لیے بھی ہیں یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرہ ککڑی گیہوں لیسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینے چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تو منو سلوہ دے رہا ہے تمہیں کھانے میں بٹیر ملتی ہے ترنجبین ملتی ہے تم اسے چھوڑ کر ساگ اور ترکاری مانگ رہے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو جو کچھ تم نے مانگتے ہو وہاں مل جائے گا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خوالی اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی وہ اللہ کے غزب میں گر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرد جرم بتا رہا ہے کیوں دنیا کے اندر بنی اسرائیل تباہی کا شکار ہوئے یاد رکھئے گا اس لیے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اگر بنی اسرائیل کو اس کے اوپر تباہ کیا گیا تو پھر یہ فرد جرم جس کے اوپر آئے دھو گی خدا نخواستہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پلٹتے ہیں اس کی جانے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور پیغمبروں کو نہاق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے ہیں ہوگا نکل جاتے ہیں تو پیغمبروں کو ..." موسیقی